بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا درائل حدیث کی تاریخ پہ تو بتاؤ وہ تم کبھی نہیں بتاتے اہل حدیث اس شخص کو کہا گیا یاد رکھئے اہل حدیث کسی جماعت کا نام نہیں اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے مہدیسین کی استعلا میں علماء کی استعلا میں اہل الحدیث یا اہل حدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم کم از کم زیادہ کی تو بات چھوڑیے کم از کم ایک لاکھ حدیث اور رسول اللہ نے کہا کھانا کھاؤ تو ہاتھ دولو تین حدیث ہو گئی ایسی حدیث نہیں ایسی تو ہم ہزاروں سنا دیں گی مہدیس نہیں بن سکتے مہسمو رجال یعنی جب وہ حدیث بیان کرے تو اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک جتنے راوی آئے سب کے نام جانتا ہو یعنی جب وہ حدیث بیان کرے تو اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک جتنے راوی آئے سب کے نام جانتا ہو وہ یوں بیان کرے حدسنا انفلا 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 سب کی کس سے کس سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی راوی کیسا ہے ضعیف ہے کذاب ہے جھوٹا ہے کیا ہے سب کے حالاتیں زندگی جانتا ہو اور ایچی ایک لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو اسے اہلہ حدیث کہتے ہیں اسے اہلہ حدیث کہتے ہیں یہ سارا کام ان لوگوں کا ہے جو علم کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں اب میں تو بار بار کہتا ہوں کہ غیر مقلط ایک جاہل فرقے گا نام ہے میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے یہ اپنے ملاق کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وہ اہمیت اور وہ خصوصیت ہے جو خصوصیت اور جو اہمیت کسی اور کی حدیث کسی اور کی بات یا کسی اور کے قول فیل تقریر کے اندر نہیں ملتی مثلا یہی حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے آخر میں لائے ہیں اور جس کی ہم شرح کر رہے ہیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے کیوں انہوں نے فرمایا کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العوین آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بات تمہارے نبی نے کہیے تو ایک مسلمان پورے اصوق پورے اعتماد کے ساتھ اس سوال کرنے والے کے سامنے پوری سنت پیش کر دے گا مثلا مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے تو میں اس کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالنپوری سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے فخر الدین مراد آبادی سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے بخاری مولانا محمود الحسن دیوبندی سے انہوں نے بخاری پڑھی ہے مولانا محمد قاسم نانو توی اور مولانا رشید احمد گنگوی سے اور ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالغنی مجددی سے اور شیخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عیساق دہلوی سے شاہ عیساق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدیث دہلوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابو تاہر کردی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم کردی سے ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد قشاشی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد شنناوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد رملی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے زکریہ انساری سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے حافظ ابن حجر اسقلالی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم تنوخی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے احمد ابن عبی طالیف سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے سراج الحسین المبارک سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالعو الحروی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبداللہ ابن مظفر دعوودی سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ عبداللہ سرخصی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد ابن یوسف فربری سے محمد یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی ہے امیر الممنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری سے محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فزیل ان عمارت من القاقعی ان عبی زرعتا ان عبی حریرتا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی لرحمن خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لظیم ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں نے خود سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کے سامنے پیش کر دی تو میں نے خود سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کے سامنے پیش کر دی یعنی جب وہ حدیث بیان کرے تو اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک جتنے راوی آئے سب کے نام جانتا ہو اسے اہل حدیث کہتے اسے اہل حدیث کہتے میرا تو دعویٰ کی حدیث ہی نہیں پڑھتے چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑھتے ہیں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیے